بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حکیم نائم اسکر نظامی نظامی حربلز کی طرف سے آپ دوستوں کو کشامدیر کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو خاص طور پر میدے کے مسائل کے بارے میں ہے کافی دوست رابطہ کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمیں بھوک نہیں لگتی میدے میں جلن رہتی ہے گیس ہوتا ہے تضابیت ہے اس کا کوئی آسان سا حل بتا دیں جن دوستوں نے ابھی تک میرا چنل سبسکرائب نہیں کہ آپ لازمی سبسکرائب کر لیں گھنٹے کی نشان کو لازمی پریس کریں کہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ و برماغت آپ کو مل سکے اس لئے آج ویڈیو کا ٹاپک ہی میدے کے مسائل کے بارے میں ہے کہ آپ اسالی سے گھر بیٹے اپنے میدے کے مسائل کا حل کر سکیں جن افراد کو میدے میں گیس ہوتا ہے تضابیت ہوتی ہے جب بھی وہ کھانا کا ہے انہوں کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ گلے میں ہی اٹے گیا ہے حضم صحیح نہیں ہوا ڈھکاریں آتی ہیں مطلی محسوس ہوتی ہے ان سب مسائل کے لیے بہترین نقصہ سادہ سا نقصہ ہے جو آسانی سے آپ بنا بھی سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی اگر میدے میں گرمی خشکی کی وجہ سے قبض ہو گئی ہے اس کے لیے بھی بہترین ہے نقصہ یہ ہے جو چھوٹا سا ہے جو آسانی سے آپ بنا بھی سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں ایک تو ہے سوپ پچاس گرام دوسرے نمبر پر کلونجی بیس گرام لینی ہے آپ نے ملٹھی پچاس گرام لینی ہے اور الیچی چھوٹی یعنی الیچی خورد چھوٹی الیچی جو ہوتی ہے سبز الیچی وہ آپ نے لینی ہے دس گرام چاروں چیزوں کو اچھی طرح بریق پیس لیں پوڈر کر لیں سفو بنا لیں روزانہ کھانا کھانے کے بعد تقریباً ایک سے دو چھوٹکی نیم گرام پانی کے ساتھ لے لیں تو آپ کے میردے کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے بہت ہی جلد ریزالٹ ملتا ہے لگتار اگر آپ ہفتہ دس دن استعمال کریں گے تو آپ کے میردے کا گیس بادہزمی اور ساتھ ہی تیزابیر کا مسئلہ جو ہے کبز ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی پہترین نقصہ ہے آپ بنائے استعمال کریں فیدہ اصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو لگتار استعمال کریں دس سے پندرہ دن تو جن افراد کا پیٹ بڑھ گیا ہے لٹک گیا ہے اس کے لئے بھی مفید ہے اس کا ایک اور فیدہ یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ لازمی استعمال کریں فیدہ اصل کریں جن دوست نے ابھی تک پر اچھل سبسکرائب نہیں کیا آپ لازمی سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو لازمی برس کریں کہ مرحانے والی ویڈیو کی بروقت اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے ہمیں گا کہتا ہوں